میری طرف دیکھو اے میرا رنگ تے میرا لہجہ بھی دیکھو اللہ حساب کرنا ہے نا اچھا بولو اچھا بولو تو مرزا جیلوی کہتا ہے کہ گل حضور دی نہیں گل نمازان دیئے انہوں کو چھوپوٹ نہیں دیا یہ گل نمازان دیئے اللہ اے کیوں فرمان دا ہے اس حابہ اکرام نو پس یہ میرے معبوبت ہوں آواز اچھی کی تھی یہ تو تو اڑیاں نمازان گئی ہیں مرزا تیری نماز علی دی نال دیئے تیری نماز صدیق اکبر دی نال دیئے تو جے آواز اچھی ہو جاندی اونہ نہیں آنا رہ دیئے تو کڑے کھیتی بولیئے بات سمجھ آ گئی گل نمازان دی نہیں اگر گل سرکار دی نہ ہوں دی تو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا جس کی آواز اچھی ہو گئی میرے معبوب کے سامنے اور جس نے بے عدوی کر لی اس کے بعد چھپ کر کے وضو کریں اور دو نفل پڑے اور میری برگاہ میں روئے میں اسے معاف کر دوں جس نے میرے نبی کی گستاخی کر لی آواز اچھی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی وضو کرے دو نفل پڑے پھر توبہ کرے پھر میں انہوں چھوڑ دیاں گا اللہ اینج فرمایا اے مو چو بولو لوریو فرمایا جس کی آواز اچھی ہو جائے وہ نفل پڑے تو میں چھوڑ دوں گا بلکہ اللہ نے تعدہ الٹ فرمایا اللہ فرما رہا ہے لا ترفہو اصوات اکم فوکس ہو تن نبی اے صدیق پاک اے عمر پاک اے عثمان پاک اے علی پاک اے سلمان پاک اے سعد پاک اے عبدالرحمن پاک اے عبداللہ بن مسعود اے عبداللہ بن زبین اے ابی حریرہ اے سعد اے سعید اے عبدالرحمن اے سلمان سن لو اگر تمہاری آواز اے پترے دو رہے کیک کر دیو بچے پہ جاؤ توان کے پتہ میں کیک کر رہے ہیں توان ہی تو ٹیکے لاندن پپڑ کے بابی توان سمجھ ہی کچھ نہیں آمدی اے توان سمجھ ہی نہیں میں کیک کر رہے ہیں تو سب ہوتکوہ مجھ لگے ہو یوں اے صحابہ کی جماعت اور علاج جوم القیامہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے انچی ہوئی تو تمہارے آمال کی چھٹی تو داسو مرزیہ رکھ ہاتھ پران تھے جہے گل آمال کی ہوتی تو صرف آواز انچی ہونے پہ آمال رکھ کیوں نہیں رہے اور آمال بھی کس کے صدیق کے علی کے اگر ان کی بھی آواز انچی ہو آمال کی چھٹی معلوم ہوا کہ گل آمال دی نہیں یعنی ساری سرکھار بولو میرے کلجے کے ٹکڑوں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر حضور نہیں تو پھر کچھ بھی اور اگر حضور ہیں پھر کوئی خوف اے مصطفہ کو دل میں رکھو نبی پاک سے اس کرو اے جدوں گل آمال دیگا اور تک آ کے سنو کہاں جی سویرے تو ہنو کوئی پوچھے آہا بھائی اور جدوں اے مرزا تقریران کر دا ہے تو آڑے جیا جوان وہ مو پھن دے وے پیس بک تے اُتھے دے ایڈاو ڈرپو کے بار انہیں بندے گھڑے پیتے ہوئے بار نکلدہ نہیں لیکن غیرت مسلمانوں کی جاگنی چاہیے کہ ایک کتہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر جو ملک بنایا گیا ہے اسی ملک میں جنم لے کر کہتا ہے کہ رسول اللہ پشاب نہیں روک سکتے اور ہم گونگلو کے گونگلو بنے بیٹھے ہیں اور جب ہم یہ لگڑے لگاتے ہیں تو ہمارے کئی سنیوں کے پیٹوں میں کھڑول پڑتا ہے کہ جی سکتی نہ کرو کیوں نہ کرے سکتی نہیں کی عمر بھروک نے فیصلہ نبی پاک نے کر دیا کس کے حق میں یہودی کے حق میں اور وہ یہودی اس منافق کو لے کر جو کلمہ پڑھتا تھا عمر بھروک کے پاس آ گیا اس نے کہا اے عمر فیصلہ کرو خمیز اتنی ہوتھی حضرت عمر بھروک اندروں نکل کے آئے ستے ہوئے سن انہیں دروازہ بجایا آپ باہر آئے آپ نے کہا کیے گل ہے انہیں کیا فیصلہ کرو آپ نے فرمایا کیڑا فیصلہ انہیں کہے ہیں جی آپ کچھ گل کرن لگے وہ یہودی بولے آئے انہیں کہے سنو عمر جس گل دا فیصلہ ہے تیرے کو لے کیا ہے اس گل دا فیصلہ تیرے اور میرے تیرے اور عدے آقا نے میرے آقے چکیتا ہے یہودی نے کہا حضرت عمر بھروک نے اس کی طرف دیکھتا کہا اچھا تیرے آقا میں جی رسول اللہ نے کر دیتا ہے فیصلہ اس نے کہا کر دیتا ہے کہا پھر اس نے مانا نہیں اس آگیا انہیں کہا عمر فیصلہ اچھا کریں سرکار سے بھی آپ فرمایا میں آتا ہوں وہ سمجھیا کمیز پان گئے اندروں باوہ چھک کے لے آیا تلوار تباوی جزور اتنا سی ماری ہی کی ہے دوجہ نہیں ماری ایک ہی مار کے گردن وہاں گری فرمایا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے ہماری تلواری اس کا فیصلہ کرنا جائے ہم ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر یہ گفتگو کی جائے تو یہ باتیں کڑوی ہیں یہ نہیں چاہیے یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اصلل اصول پندگی استاج مستمون باتیں کڭوی ..